ابھی میں کشمیر میں انٹر ہو چکا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکم ٹو ازاد جمہو کشمیر ہے بہت خوفناک اسم تہرہ بہت خوفناک ہے اس کا پریشر اتنا تیز ہے نہیں ہے دیکھیں پولیس ٹیشن سرکل بکوٹ ہے اسلام علیکم دکیالہ آپ سب کا امید ہے آپ سو خرید سے ہوں گے بھائی آپ کا ایک دم فیٹ فارٹ جبردست تو یار آج کا بلوگ میں کہتا ہوں کمال ہونے والے کیونکہ آج کی بلوگ میں میں جا رہوں بکوٹ کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے نیلم کو ایکسپلور کروں گا میں کہتا ہوں کمال کیا کمال ہونے والے ابھی آپ یہاں میں سے میری لوکیشن دیکھ سکتے ہیں ابھی اس پوائنٹ میں میں کھڑا ہوں اور ابھی یہاں سے کافی دور ہے ہمارا رستہ یہ سارے ایریا نکلتے ہوئے سیدھے جا کے نیلم پوائنٹ پہنچوں گا مطلب گوگل میں بتا رہا ہے ابھی میرا 58 منٹ کا رستہ رہ گیا لیکن یہ پاڑی علاقہ ہے یہ دو تین گھنٹے کا رستہ ہے یہاں سے بڑے مزے کا ویلوگ ہونے والا جلدی سے سبسکرائب مارے میں نکلوں بکوٹ کی طرف ٹشکے ہوں تو یار ابھی میں آپ سے کافی دیر بعد مل رہا ہوں اس ٹیم آپ کا بھائی کوالا پہنچنے والا ہے تقریباً یہاں سے پانچ کلومیٹر کوالا رہ گیا اور یہاں سے دریا صحیح نظر آ رہا ہے میں کہتا ہوں اتنا زیادہ پانی ہے نا آج اس دریا میں یہ نیچے ہی نظر آ رہے تھوڑی دیر تک ہم دریا کے پاس پہنچیں گے اور یہ آپ یہاں سے پار دیکھیں گے تو یار فائنلی آپ کا بھائی کشمیر پہنچ ہے یہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ کشمیر ہے اور ادھر سامنے کے پی کے خیبر پختون خواہ اور نیچے یہ دریا ہے نیلم ہے بہت خوکناک قسم کا دریا ہے یہ اور یہ سامنے بلکل کشمیر ہے آپ کا بھائی اس ٹائم کشمیر اور خیبر پختون خواہ کے بلکل میڈ میں کھڑا ہے یہ سامنے خیبر پختون خواہ ہے اور یہ کشمیر ہے ابھی میں کشمیر میں انٹر ہو کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے فیل آتی ہے کشمیر کی تو فائنلی ابھی میں کشمیر میں انٹر ہو چکا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویلکم ٹو ازاد جمع کشمیر یہ کشمیر اور یہ کشمیر کی چیک پوسٹ ہے یہ آگے زفر آباد باغ نیلم وغیرہ سارے ایریاز ہیں اور بہت مزیک ہے یہاں پہ کشمیر آ رہا ہے بلکل موسم ہے جرمی زیادہ ہے لیکن اس دریا کو دیکھے اور اس نظارے کو دیکھے بندے کی ساری تنشن ختم بلکل فریش ہو جاتا ہے یار اب یہاں سے نیچے جاتے ہیں سامنے دریا کے پاس یہاں سے نیچے روڈ درتی ہے پل کے نیچے سے اس جگہ جاتے ہیں دریا کا یہاں پہ جا کے تھوڑا سا فیل لیتے ہیں اور یہاں سے سیدھا ہم نے واپس آگے کی طرف جانا ہے یہاں پہ جاتے ہیں بھی بائی نکال کے ابھی ہم پل سے نیچے آ چکے ہیں دریا بلکل یہ ساتھ ہے نیچے بہت خوفناک لگ رہے ہیں ابھی پاس جائیں گے پتہ جلے گا تو یار ابھی ہم دریا کے بلکل پاس پہنچیں ابھی دریا کو ٹچ کر کے دیکھیں کہ اس کا پانی کیسا ہے آخر اور اس کی سپیڈ بہت تیز ہے ابھی بہت خوفناک اسم کا لگ رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں بہت خوفناک ہے ابھی یہاں پہ جاتے ہیں پہنچوں دوتے ہیں یہاں پہ دریا میں اس کا پانی کا پتہ نہیں چلتا کب کتنے پریشر سے آئے بندے کو لے جائے سار تو یار اس ٹائم آپ کا بھائی بلکل دریا کے اندر کھڑا ہے اور یہ دیکھیں اس کی چلی صحیح پیچھے پانی جاتا ہے یہاں سے اس کا پانی میں نے اندازہ لگیا دریا کا پانی ہے گندہ یہ آپ دیکھیں گندہ پانی ہے یہ بہت خوفناک اسم تہرہ بہت خوفناک اس کا پریشر اتنا تیز ہے نیہے دیکھیں خوفناک تو یار ابھی میں آپ کو سائی کر کے زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کی کتنی تیز سپیڈ ہے بہت زیادہ سپیڈ ہے ابھی یہاں سے آپ دیکھیں اندازہ یہاں سے لگائیں کیسے پانی تیز ہوتا ہے یہاں تک آئے گا بھی لہر آئے گی اس کی دیکھنا ابھی یہاں پہ پانی ہے نا اس ٹائم دیکھیں یہ دیکھیں پانی اتنا آگے چلا گیا اور یہاں سے اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو اس کی سپیڈ چک کریں کتنی تیز سپیڈ ہے اس کی بہت تیز ہے بہت تیز ہے ابھی یہاں سے اوپر چلتے ہیں آگے مزید ہم نے جگہ ایکسپلور کرنی ہے اس ٹائم تو ابھی خالی ہم نیلم دریائے نیلم پہنچے کوالا پوائنٹ اس جگہ کا نام ہے اور یہاں پہ آگے تھوڑا پیکنک پوائنٹ بھی بنا ہوئے چرپائی وغیرہ سسٹم لگا ہوئے یہاں پہ لیکن مدہ یہاں پہ ہی آگے مال ہے تو دریائے یہاں پہ نیچے یہ جو ندی ہے یہ ہمارے گاؤں والی ندی ہے جو میں آپ کو بار بار دکھاتا رہتا ہوں لیکن ہمارا گاؤں یہاں سے تیس چالیس کلومیٹر دور ہے تقریبا اور یہ یہ ندی ہمارے گاؤں سے آتی ہے اور یہاں پہ آکے سیدھا دریا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے ابھی آگے نیچے جاتے ہیں وہاں سے اوپر آکے آجیں یہاں پہ اس طرح کی چرپائی ہیں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں ندی کے بالکل اندر جہاں پہ بندہ بیٹھ کے تھوڑی رسٹ کر سکتا ہے کچھ کھا پی سکتے ہیں یہاں یہاں پہ بکرپائی لگی ہے بندہ صحیح یہاں پہ لیٹ بھی سکتا ہے سپون محول ہے وہ نیچے سے پانی گزر رہا ہے تھوڑا تھوڑا صحیح فیل آ رہی ہے یہاں پہ تھنڈا 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 فیل ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ اتنا زیادہ سپون آ رہا ہے تھنڈا 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 پانی پاؤں کے ساتھ ٹاچے ہو رہا ہے ساتھ ساتھ بندہ یہاں پہ لیٹ کے جوائے بھی مات سکتے ہیں اور ساتھ یہاں ہی بندہ اترے مو دھوئے اور سیدھے کرپائی پہ سو جائے ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں یہاں سے اوپر جا کے آگے مزید جائیں گے اور یہاں سے پانی بہت تیز اور گہر ہے پار بڑے مشکل سے بندہ چکتے ہیں ابھی میں اوپر آ جکھنوں گے ابھی یہاں سے بائک پکڑیں گے اور سیدھا ہم جائیں گے بکوڑ پولیس ٹیشن کو اور یہاں سے ہمیں بکوڑ کا صحیح رستہ بھی نہیں پتا کتنا دور رہ گیا مزید دریاں ابھی ہم دریاں کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں دریاں وہاں سے نیچے سے اس سائیڈ آ رہے ہیں اور ہم یہاں سے آگے جائیں یہ نیچے سے دریاں ہماری سائیڈ آ رہے ہیں اور ہم دریاں سے اوپر جا رہے ہیں تو یار اس ٹیم آپ کو میں ہنڈرڈ بلین ڈالر کا ویو دکھانے والوں میں کہتا ہوں پیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں یہاں سے اگر میں آپ کو انٹرکشن کر رہا ہوں تو یہ جو سامنے آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ کشمیر کی روڈ ہے فرق دیکھیں یہ کشمیر کی روڈ ہے اور یہ پاکستان کی روڈ ہے بہت اعلا یار بہت کمال کا ویو یہ لینڈ سلائڈنگ کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے مطلب عام الفاظ میں یہ پاکستان ہے اور یہ کشمیر ہے واو ونڈرفل ویو تو یار اس ٹیم اوی میں تھانہ بکوٹ پہنچے ہیں وہ یہاں پہ تھوڑا سا مجھے کام تھا ایک سرکل بکوٹ بنوانا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا تھانہ ہے سرکل بکوٹ کتنا پیار ہے پولیس سٹیشن سرکل بکوٹ ہے یہ ہمارا تھانہ ہے بھی یہاں سے اندر جاتے ہیں دیکھیں کتنا پیار ہے اچھا ہوں تو یار ابھی ہمارا تھانے سے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس ٹیم میں فل ٹاپ پہ آ چکا ہوں ابھی ہم واپس گھر کے طرف نکل رہے ہیں یہاں سے بالکل سامنے کشمیر سارا نظر آ رہے ہیں یہ جو سامنے ہے سارا کشمیر ہے اور یہاں پہ ہمارا تھانہ لگتا ہے تھانہ بکوٹ اور یہ سامنے ساری کشمیر کی پاڑی ہیں یہ آپ کو جتنی بھی عبادی نظر آ رہی ہے سارا کشمیر ہے اور ابھی ہم لوگ اس روڈ سے سیدھا اوپر جائیں گے کافی اوپر یہاں سے بھی تقریباً ہے ہمارا رستہ ایک دو گھنٹے کا رستہ مزید ہے یہاں سے آگئے تو ابھی اپنا سفر آگے مزید کنٹینیو کرتے ہیں موسیقی تو یار ابھی تقریباً ٹائم ہو چکا ہے تین بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اپنے گھنوں کے تقریباً قریب قریب پہنچ گئے ہیں اور بہت زیادہ تکاوٹ ہو گیا ہے بائک میں بہت زیادہ سفر گیا ہے ابھی یہاں پہ تھوڑا رست کرتے ہیں پھر اس کے بعد نکلتے ہیں بہت زیادہ تکاوٹ ہو گیا ہے تو یار میں صبح دس بجے گھر سے نکلا تھا اور ابھی تقریباً ٹائم ہے شام کے پانچ بج چکے ہیں اور ابھی اتنی زیادہ تکاوٹ ہو گیا ابھی میں سوتا ہوں تھوڑی دیر اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں ٹاٹا بائے بائی تو یار میں سو کے واپس اٹھ چکوں اور ابھی تقریباً رات کا ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی میں نے ایک اور بات آپ کو بتانی ہے ادھر ہیں اور پاس ہیں اور پاس ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کریں سبسکرائب ویڈیو کریں لائک ملتے ہیں اگلے انٹرسنگ لوگ کے ساتھ ٹاٹا بائے بائی